Hello everyone this is me Sadia here میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جون کی پہلے دو ہفتے کی ریڈنگ جو کہ شروع ہوتا ہے 1 سے لے کے 15 جون تک یہ ریڈنگ ہوگی سائن آف کینسر کے لئے سو دیکھتے ہیں کینسرینز کے لئے کیسا رہے گا پہلے دو ہفتے کا ٹائم اس ریڈنگ میں ہمارے کو کارڈز بھی انکلوڈ کریں گے اور ساتھ میں چارمز بھی آئے ہوں گے ستے ٹیون اور کارڈ شفل کرتے ہوئے اگر آپ پرسنل ویڈنگ چاہتے ہو پیپال سے یا ایزی پیسے سے پیمنٹ کر سکتے ہو سف تبھی ریش آؤٹ کرو تاکہ آپ کا ٹائم ویڈنگ نہیں ہو اور میرا بھی اس کے لئے اس کے لئے گرچا ہو تو انسٹرگرام پہ دیلی ویڈنگ کے لئے فالو کر سکتے ہو سو کیسا رہے گا آپ کے لئے پہلے دو ہفتے کا ٹائم let's begin oopsie eight of souls um آپ کافی شاید نگٹیو سوچ رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ there is no way out of the situation مجھے نہیں پتا ہی کام کے ماملے میں ہے لیکن کافی ہتے کاف اپنے آپ کو بلوک فیل کروں گے آپ کو لگے گا کہ جتنا آپ کسی چیز سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہو اتنا اس چیز میں آپ گھستے چلے جا رہے ہو چاہے وہ ایک bad relationship ہے چاہے وہ ایک financial you know ایک بری situation چل رہے ہو اس میں سے آپ ڈیل کر رہے ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ there is still some hope left لیکن کیونکہ آپ تھوڑا بھی positive نہیں سوچ پا رہے ہو تو اس لئے آپ کو زیادہ situation لگے گا کہ out of control جبکہ کہیں نہ کہیں کچھ solution ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن آپ کا mental state of being اس طرح سے نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کچھ دیکھ سکو positively let's take more cards see what's going on cancerians کیا چل رہا ہے آپ کی life میں لیکن کچھ not so positive کچھ لوگ کے لئے ہو سکتا ہے کہ family situation تھوڑی upset ہو ہو سکتا ہے کہ family میں یا تو کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی situation ہو سکتی ہے جہاں پہ you don't know how to deal with it ایک وہ چیز ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ love life کی situation جس کے لئے آپ کافی stressed ہو اور جب آپ stress ہوتے ہیں تو it's very obvious کہ آپ کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے آپ اس کے پر فوکس نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کا سارا time ساری اٹنشن جہاں نیگیٹیویٹی تک زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آپ اس میں سمجھ نہیں کرتے ہیں آپ کے situation with the aid of soul's energy seems like آپ اس میں سکتے ہیں لیکن لیکن آپ سکتے ہیں آپ اس سکتے ہیں آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں king of swords the bill of fortune high priestess the star عمد ہو سکتے ہیں جہاں کوئی آپ نیگیٹیویٹی ہو رہی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سپسیفک انسان جو کارٹ چیز آپ کو بائند کچھ دن حال سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سوچنا صحیح طریقے سے شروع کرو گے تو آپ کو solution بھی ملے گا آپ کو guidance بھی ملے گی اور بیسٹ ہی رہے گا کہ جب آپ اس طرح کے سیچویشن میں ہو تو try کرو کہ اپنے آپ کو اس میں سے pull away کرو اور meditate کرو کہ if you can pray, affirm, connect to your god اپنے god سے connect کرو اور seek help آپ کو help ملے گی آپ کو clarity ملے گی آپ کو way forward ملے گا لیکن اس میں سے آپ کو نکاننا مست ہے so کچھ لوگ ہو سکتا ہے right now as well اس سے deal کر رہے ہوں اس سے deal کر رہے ہوں لیکن جیسے ہی آپ کو اس میں سے pull away کرنے کی کوشش کرو گے you will be able to find a solution تو situation اتنی بری نہیں رہے گی جیسے ابھی seem کر رہی ہے آپ کو you will be getting guidance or you will be getting help as well underneath the deck we do have the lovers ہو سکتا ہے کہ آپ کی love life میں ایسی situation ہو جہاں پہ آپ کو feel ہو رہا ہے کہ آپ پھچ چکے ہو کسی بھی situation میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ situation it's not as bad as you are creating اگر suppose اگر ہم بات کریں گر آپ کی love life situation ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو right now آپ کسی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہو اور چیزیں کیونکہ آگے نہیں بڑھیں تو شاید آپ کے اوپر فیملی کا پریشر شاید بڑھ رہا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ آپ کیا کرو آپ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتے آپ جس سے شادی کرنا چاہتے وہ آپ سے شادی کھلحال کرنے کے لیے یا تو ready نہیں ہے یا پھر کچھ ایسا situation ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ جو کرنا چاہتے وہ نہیں کر سکتے ہو کہیں نہ کہیں فیملی پریشر ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سوسائیٹی کا پریشر ہو سکتا ہے لیکن کچھ ایسا ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ سوسائیٹی کا پریشر ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کرنے ہی پاؤ گے کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پریشن کی اینرڈی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سچویشن میں ایسے بھسے ہو جہاں پر وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ فیملی کا پریشر ایسا ہے یا کوئی اور پروپوزل کی چکر میں کچھ ایسا ہے جس میں ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح سے وہ ڈیل کرے دیکھا جائے تو وہ ڈیل کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو ان کو سلوشن مل سکتا ہے لیکن فیلحال مجھے لگ رہے ہیں پہلا سات دن کا ٹائم اگر ہم پہرے ہفتے کی بات کریں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن ایونچلی آجائے گا اس چیز سے اسکیپ کر سکیں گے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہانہ یوز ہو گا اور سیٹویشن بہتر ہو جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ابھی پرشور آپ کو بیلت ہوتا فیل ہو رہا ہے اپنے اوپر یا آپ کی کننکشن کے اوپر یا آپ کے پرشور کو فیل ہو گا وہ لاسٹ نہیں کرے گا سیٹویشن سولوشن جو ہے وہ مل جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی دیکھیں اگر آپ لوگوں کے لئے پہلے دو ہوتے کے لئے پہلے دو ہوتے کے لئے سیٹویشن جتنی لگ رہا ہے کہ ٹاکسک ہو جائے گی اتنی پوزیٹیو ہو جائے گی تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے چیزیں work out ہو جائیں گی stay optimistic about your love life positive thinking and faith will bring you romance اگر آپ اگر جو لوگ single ہیں اور آپ اپنی love life میں پریشاند ہو کے آپ کی life میں کون آئے گا کس سے شادی ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ جیسے ہی اپنے آپ کو اس negative mindset سے نکالو گے اور آپ کو جب یہ لگنا ختم ہو جائے گا جب آپ connect کرو گے اپنے رب کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے proposals بھی options بھی نظر آئیں گے کہ ہاں کس طرح سے آپ کی love life میں کوئی اور آ سکتا ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے چاہے یہ آپ سے connected ہے direct situation یا آپ کے person سے connected ہے اگر آپ کسی کے ساتھ deal کر رہے ہو situation still controllable ہے لیکن آپ کو کیونکہ آپ شاید اتنا negative سوچ ہوئے آپ positive سوچ ہی نہیں پا رہے ہو situation کی وجہ سے تو آپ کو solutions نہیں نظر آئیں گے لیکن جیسے ہی آپ positive سوچنا شروع کرو گے اور اگر آپ یہ سوچنا شروع کرو گے کہ ہاں جیسے کسی ہو ستا ہے کہ آپ کو کوئی hope نظر آئے ہو ستا ہے کہ towards the second week time آپ کو feel ہو کہ آپ فلانے کی شادی ہو گئی ہے اس age میں آکر اور اس سے شاید آپ کو hope ملے شاید اس کے بعد آپ کو پوزیٹیو سوچنا شروع کرو اس کے بعد آپ کو پھر possibilities نظر آئیں گے اس کے بعد آپ کو solutions نظر آئیں گے تو اس طرح کی situation ہو ساتی آپ لوگوں کے لئے so stay optimistic positive رہو اور اچھا ہو جائے گا چاہے آپ کے specific someone کے ساتھ issues ہیں وہ resolve ہو جائیں گے یا پھر اگر آپ single ہو اور آپ کی love life میں کوئی بھی نہیں آ رہا اور آپ کی family کی طرف سے pressure زیادہ ہو رہا ہے کہ شادی کرنی ہے تو تب بھی آپ کی love life میں مجھے لگتا ہے کہ ایک یا دو proposal تو definitely آئیں گے again stay positive اور کچھ اچھا ضرور ہو جائے گا دیکھیں کونسے colors آپ کے لئے لکھی رہ سکتے ہیں اس ٹائم میں emerald calm your mind body and soul number 30 کچھ لوگوں کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی age 30 ہو جس کی وجہ سے family pressure بھی بیلد ہو رہا ہے but yes emerald ring اگر آپ پہنو گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا emerald color اگر آپ کپڑوں میں بھی پہن سکتے ہو تو تب بھی پہن سکتے ہو اس کے علاوہ jade green color یا پھر greenery کے پاس time spent آپ کے لئے بہت لگی رہے گا again کوشش کرو کہ positive ہو اور جب آپ positive ہوگے جب آپ آپ solution سیکھ کرو گے تو آپ کو ڈائریکشن بلے گی کہ کس ڈائریکشن میں آپ کو جانا چاہیے اور کیا چیزیں آپ کو کرنے چاہیے تاکہ آپ کی لائف میں پیس 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 آئے اور پھر آپ کو opportunities اور possibilities بھی نظر آئیں گے یا جو بھی situation جس کو لے کے آپ پریشان ہو expansion کہیں نہ کہیں آپ اپنی آپ کو limit کر رہے ہو اپنی سوچ کو limit کر رہے ہو جب کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے چاہے اس پیسیفک انسان کو لے آپ وراد ہو چاہے آپ وراد ہو سکتا ہے چیزیں چیزیں آپ دیکھیں چیزیں آپ چیزیں بہتر ہوتی دکھیں چیزیں بہتر ہوتی چیزیں مجھے مجھے بہتا سارے لوگ آپ کی لائف میں جو انفلوئنس کر رہے ہیں آپ کی لائف کو آپ کی پرسن کی لائف میں بھی ہو ستے ہیں لیکن کچھ ایسا ہے جس کے لئے آپ کو بہت سٹرونگ رہنا پڑے گا اس پوری سیچویشن سے ڈیل کرنے کے لئے جتنا زیادہ پوزیٹیف رہو گے اتنا آپ کی لئے اچھا ہے Z H C T A U یہ نیم نہیں شکل ہو ستے ہیں ان لوگوں کی جو آپ کی لائف کو آپ کی پرسن کی لائف کو انفلوئنس کر رہے ہیں لیکن آپ کو کافی سٹرونگ رہنا پڑے گا اور سٹک کرنا پڑے گا پوزیٹیوٹی کے اوپر اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کے لئے کافی مشکل ہو جائے گی سیچویشن ڈیل کرنا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی سارے لوگ انفلوئنس ہیں اس پوری سیچویشن میں آپ کی لائف کو لے کر یا پھر اوورال آپ کی لائف کو لے کر اگر کافی سارے لوگوں کا انفلوئنس آ رہا ہے جس کی حجر سے شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں اور شاید اگر آپ کسی کا بیٹ کرنا چاہ رہے تو آپ نہیں کر سکو گے کچھ اس طرح کی سیچویشن بھی ہو سکتے لیکن توورز سیکنڈ ویگ ٹائم چیزیں بہتر ہو جائیں گے تو ستے کام اور پاوزیٹیو یہ تھی ریڈنگ آپ لوگ کی لئے اگر آپ کو help کیاو guide کیاو تو like show or subscribe سارے لو کرو till i do the next ring for you guys take care and bye bye